ہیلو گائز ویڈیو آج کی ویڈیو کافی زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت زیادہ سپیشل سی بائک کا ریویو کرنے جا رہے ہیں سمجھ رہے ہو؟ تو وہ بائک کون سی ہے وہ تو آپ ٹائٹل اور تھم نیل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بائک کون سی ہے پاکستان کی مارکٹ میں یار کافی زیادہ بائک نے دوم چاہیے تو ٹائم زیادہ یہ بغیر بائک کا آپ کو میں نام بتاتا ہوں کہ بائک کا نام کیا ہے وہ بائک ہے جی سوپر پاور کی لیو 200 سی سی 2023 موڈل تو یار کافی زیادہ بائک اچھی ہے اور اس کی پرائز کے بارے میں بات کریں گے اس کے کلرز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ریویو کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو اس کی میں کمپلیٹ سپیسوکیشن کے بارے میں بتاؤں گا تو یار اتنا کچھ کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جین بائی نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ دو ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جین بائی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ دو ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹائم زیادہ کیے بغیر ابھی دل کر رہا تھا یار کوفی پینے کا تو کوفی لے کر آیا ہوں ساتھ میں ریویو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹائم زیادہ کیے بغیر یہ جو بائک آپ دوست اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جی سوپر پاور لیو ٹو ہنڈر سی سی کی کافی زیادہ کمال کی بائک ہے اور کافی زیادہ زبردست اور ہیوی بائک جیسی اس کی لک ہے ظاہر اسی بات ہے دو سو سی سی کا اس کے اندر انجن لگا ہوا ہے تو یہ تو ہیوی بائک کی ہوگی تو یار کافی زیادہ زبردست بائک ہے تو اب آتے ہیں جی اس کی سپیسفیکشن کے اوپر تو انجن ہے جی اس کا فور سٹوک سنگل سلنڈر ائر کولڈ اس کے اندر انجن لگا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کی ڈسپلیسمنٹ 200 سی سی کی ہمیں اس کی ڈسپلیسمنٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے کلچ کے بارے بات کرتے ہیں ویڈ ٹائپ ملٹی پلیڈ اس کا کلچ ہے اور ساتھ میں اس کی ٹرانسپیشن کے بارے بات کرتے ہیں جی مطلب اس کے گیرز کتنے ہیں اس کے ہمیں پانچ گیرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں پہلے میں آپ دوستوں کو اس کی سپیسکیشن بتا رہا ہوں اور پھر میں آپ دوستوں کو اس کا میں ریویو دوں گا اور اب بات کرتے ہیں جی اور اس کی سٹارٹن کے بارے میں کیک سٹارٹ والی ورجن میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکٹرک سٹارٹ والی ورجن میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے کیک سٹارٹ والا ورجن بھی یہی ہے اور لیکٹرک سٹارٹ والا ورجن بھی یہی ہے تو اب بات کرتے ہیں جس کی گراوند کے رنس کے بارے میں کہ گراوند کے رنس کی کتنی ہے وان سیونٹی ایم ایم کی اس کی گراوند کے رنس ہے ٹوپ سپیڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں وان زیرو فور کلومیٹر پر اوروور کی اس کی سپیڈ ہے پٹرول کی کپیسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں پٹرول کی کپیسٹی اس کے اندر 16 لیٹر کا ٹینک لگا ہوا ہے اور کافی زیادہ بڑا ٹینک ہے اور ایوریج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں 22 کلومیٹر پر لیٹر کی اس کی ایوریج ہے مطلب کہ 1 لیٹر پر یہ 22 کلومیٹر فاصلہ تیہ کرتی ہے تو اب بات کرتے ہیں جس کے ڈرائیویٹ کے بارے میں ڈرائیویٹ اس کا 140 کجی ہے اور ویل کے سائز کے بارے میں بات کر دیلتے ہیں ویل کا سائز اس کے 17 انچز کے اس کے ویل ہے فرانٹ ٹائر کے بارے میں بات کرتے ہیں فرانٹ ٹائر اس کا 90 بائی 80 کا ہے اور ٹائر ایڈ بیک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا بیک ٹائر کتنے ہمیں سائز کا دیکھنے کو مل جاتا ہے بیک ٹائر اس کا بڑا ہوتا ہے فرانٹ ٹائر کے مقابلے میں بسکلی ہر ایک بائک میں ایسے ہی ہوتا ہے فرانٹ ٹائر چھوٹا ہوتا ہے بیک ٹائر بڑا ہوتا ہے 130 بائی 70 کا بیک ٹائر ہے بائیک کا یار جو دیکھنے میں فرسٹ امپریشن ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہے اور بہت ہی زیادہ کمال کی بائیک ہے اور ہیوی بائیک تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے مارکٹ میں کتنی زیادہ ایکسپینسیو ہیں اور یہ ہیوی بائیک کے مقابلے میں کافی زیادہ کام قیمت پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو وہ کیا قیمت ہے وہ میں آپ دوستوں کو بعد میں بتاؤں گا تو پہلے میں آپ دوستوں کے ساتھ اس کے کلر شیئر کر دیتا ہوں یہ ہے جی اس کا فرسٹ کلر وائٹ اور ریڈ کے کمبینیشن میں اور ساتھ میں آپ دوستوں کو ابھی اس کا دوسرا کلر بھی دکھاتا ہوں کافی زیادہ کمال کا کلر ہے اور یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ڈسپ بریک کا یوز کیا گیا ہے اور ساتھ میں آپ اس کے اندر ریم بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں سائیڈوں پہ ہمیں ریڈ کلر کی پٹی دیکھنے کو ملتی ہے کافی زیادہ زبردست ہے اور یہ ہے جی اس کا دوسرا کلر ریڈ کلر ریڈ اور وائٹ کا کمبینیشن ہے کافی زیادہ کمال کا کلر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی تھری مورل ہے ایلیو ٹو ہنڈر کافی زیادہ کمال کی یو آر بائک ہے اس کے اندر ہمیں چار کلر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ ہے جی اس کا تھرڈ کلر بلیک اور ریڈ کا کمبینیشن ریڈ کا کمبینیشن ان کے تینوں کلر کے اندر کیا ہوا ہے اور چوتھا کلر اس کا کچھ ڈیفرنٹ ہے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو وہ کیا ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ اب بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ چوتھا کلر اس کا کون سا ہے یہ ہے جی اس کا فور کلر بلو اینڈ وائٹ لیکن اس کے اندر بھی یار ریڈ کے تھوڑے بہت ٹچ دیے گئے ہیں جو آپ دوستوں کو میں نے پہلے بتایا تھا اس کے ٹائر کے جو سائیڈ پر پڑتی ہے وہ اس کی ریڈ کلر کے دیکھنے کو ملتی ہے یار کافی زیادہ ڈیسنٹ اور کافی زیادہ کمال کی بائک ہے اب بات کرتے ہیں جی اس کی پرائیس کے بارے میں کہ اس کی آپ کو پرائیس پاکستان کی مارکٹ میں کتنی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس کی بائک کی پرائیس آپ کو پاکستان کی مارکٹ کے اندر 385,000 روپیز دیکھنے کو مل جاتی ہے باकی ہیوی بائک کے مقابلے میں یار کافی زیادہ چیپ بائک امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے LEO 200cc کا ریویو سپر پاور بائک کافی زیادہ کمال کی بائک ہے اور ساتھ میں آپ دوستوں کو اس کے کلرز کے بارے میں بتایا ہے اس کی پرائس کے بارے میں بتایا ہے اس کی سپیسکیشن کے بارے میں بتایا ہے اور جتنا میرے سے ہو سکا اتنا میں نے آپ دوستوں کو ریویو دیا ہے اس کا تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگیا ہوگی تو اچھی لگیا ہے تو یار آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور جن بھائی نوی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کافی زیادہ کمال کی آنے والی ہے تو اس کے لئے میں آپ دوستوں کو کہہ رہا ہو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر لیں